پانچ راجیوں کے ویدھان سبا چناؤں کے بعد اب دوہزار چوبیس کے چناؤں کی چرچہ زور پکڑ رہی ہے ویسے تو لوگ سبا چناؤں میں اس سے دن ابھی باقی ہیں مگر جیت کے دعوے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں ان سب کی بیچ تین راجیوں میں بی جے پی کو ملی پرچند جیت کے بعد اب گہما گہما تیز ہو گئی ہے کہ تینوں راجیوں میں بی جے پی کسے بنائے گے مکھیا منتری جلدی سے آپ کو اس حلچل کی ساری جانکار یہ کے کر کے بتا دیتے ہیں سب سے پہلے بات راجیستان کی کریں گے راجیستان میں سی ایم پر منتھن ہو رہا ہے امیشاہ سے ملاقات کی ہے پرہلا جوشی نے گری منتری سے انہوں نے ملاقات کی ہے یقینان بہت سارے چہروں کو لے کر چرچہ لگاتار جاری ہے راجیستان میں بی جے پی کے ادھیک سی پی جوشی نے بھی گری منتری امیشاہ سے ملاقات کی ہے اور وہاں پر مجاز کیا کہتا ہے مکہ منتری کو لے کر کس کو لے کر بھارتی جنتا پارٹی آگے بڑھے اس کو لے کر لگاتار منتھن جاری ہے وہی بیس سے زیادہ بدھائک پورو مکہ منتری وسندرہ راجے سے ملنے کے لئے پہنچے ہیں ادھر بابا بالکنا ڈلی بی جے پی کے دفتر پہنچ گئے ہیں حالی میں بدھان سبا چناؤں انہوں نے جیتا ہے لوگ سبا کے سانسد بھی ہیں مانا جا رہا ہے راجیستان میں سی ایم چننے کے لئے جلد ہی اوبزرور تیہ کر دیے جائیں گے اس کے ساتھ اس سوٹر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جن سانسدوں نے بدھان سبا چناؤں میں جیت درش کی ہے وہ سانسد سدستہ سے استیفہ دیں گے اس مسئلے کو ریکر رجیوردھن راٹھور بالکنات اور گجینر سنگھ شکھاوت نے لوگ سبا ادھیاکش اوم بڑھلا سے ملاقات کی ہے یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ تو بات ہو گئی راجیستان کی جہاں پر منتھن لگاتار جا رہی ہے جلدی سے چھتیز گڑ کی بات کر لیتے ہیں چھتیز گڑ میں آج ویدھائیکوں کی جو بیٹھک ہونی تھی وہ رد کر دی گئی ہے تیہ کیا گیا ہے کہ پہلی بیٹھک اوبزرور کی موجودگی میں ہی ہوگی چھتیز گڑ میں سی ایم پت کے لیے چار سے پانچ ناموں کی چرشہ لگاتار چل رہی ہے کوئی آگے کوئی پیچھے کبھی رمن سنگھ کبھی کوئی اور اب لگاتار اس کو لے کر پسو پیش کے ستیز گڑ میں بنی ہوئی ہے سوال ہے کہ آخر تینوں راجی میں بی جے پی کس کو بنائے گی مکھے منتری سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ تینوں راجیوں میں زبردست جیت کے بعد بی جے پی تینوں راجیوں میں سی ایم کس کو بنوائے گی سوال یہ بھی ہے کہ بی جے پی اپنے پرانے نیتاؤں پر ہی بھروسہ جتائے گی یا راجیوں کی کمان سنبھالنے کے لیے نیے چہرے پر بھروسہ اس بار جتائے گی ان کے پاس وثوندرہ راجے شیورا سنگھ چوہان اور روان سنگھ جیسے ورشت نیتا تو ہیں ہی نیے چہرے بھی اس جناب میں جیت کرائے ہیں ایسے میں بی جے پی آلہ کمان کیا فیصلہ لے گا اسی پر سبھی کنگا تکی ہوئی ہیں تین راجیوں میں بی جے پی کی بڑی جیت کے بعد اب اس بات پر منتھن شروع ہو گیا ہے کہ مدھپردیش راجستان اور چھتیز گڑ میں اگلا مکھمنتری کون ہوگا کس کے سر پر سی ایم پت کا تاج سجے گا مکھمنتری کے چہرے پر چرچہ کے لیے بیٹھ کے چل رہی ہیں اور ان بیٹھکوں کے ساتھ سیاسی حلکوں میں ناموں کو لے کر آٹکلوں کی بھی شروعات ہو گئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تینوں راجیوں میں بی جے پی پرانے چہروں پر ہی بھروسہ جتائے گی یا پھر نئے نام سامنے لاکر ایک بار پھر سچوکائے گی سب سے پہلے بات راجستان کی جہاں مکھمنتری کے نام کو لے کر دلی سے جائپور تک بیٹھا کھو رہی ہیں لیکن کوئی بھی اپنی دعویداری کو لے کر کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے راجستان کی یہ جو شاندار جیت ہے یہ ماننی ہے ہمارے پیدان منتری جن کا منتر تھا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس یہ اس کی جیت ہے ان کی دیوئی گیارنٹی کی جیت ہے جو ابھی پارٹی ذمہ داری دے گی وہ میں نبھاؤں گی اور میں تو یہ کہوں گی بھارتے جنتہ پارٹی کی پارٹ ہم لوگ اب سرکار میں آئیں گے اور پوری طرح سے اچھی جو گووننس ہونی چاہیے ڈیویلپمنٹ ہونا چاہیے وسندرہ راجے دو بار راجستان کی سی ایم رہ چکی ہیں اور چناؤں میں ان کے قریبی نیتاؤں کو بھی جیت ملی ہے حالانکہ اس بار چناؤں میں بی جے پی وسندرہ کے چہرے پر چناؤں میدان میں نہیں اترے دی لہٰذا پردیش میں سی ایم کے لیے کئی اور ناموں کی چرچہ بھی چل رہی ہے راجستان میں سی ایم وسندرہ نہیں تو کون کے جواب میں دیا کماری بابا بالک نات گجیندر شیخاوت اور ارجون رام میگوال کے ساتھ ساتھ اشونی ویشناؤں کا نام سامنے آ رہا ہے مہارات جیون ہی سیوا کا ہے کیونکہ ہم گرشت جیون کو تیاغ کر اور سنیاس جیون دھارن کیا ہے ہم نے گروہ آگیا کا پالن کیا ہے اور سنگٹھن سے جڑنے کے بعد میں سنگٹھن کی آگیاوں کا پالن آج ورتمان میں بھی تو جمعیدار ہی ہے پارٹی کی اور اسی بھاو سے پارٹی کی سیوا میں نیرنتر لگے رہیں گے مدھردیش کی سیوا کو آگے بڑھائیں گے بات اگر مدھردیش کی کرے تو یوں تو بی جے پی نے شیوراج سنگھ چوہان کو سریم چہرے کی طور پر پیش نہیں کیا لیکن مدھردیش میں بی جے پی کی بڑی جیت سے ان کا قد بھی کافی پڑھا کر دیا ہے پردھان منتری شریمان نریندر موڈی جی کے پرتی اگاد ویشواس اور اٹل شردھا کی یہ ویجائے یہ ویجائے بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل اینجن کی سرکار نے جو کام کیے ہے مدھردیش کو سمردھ اور وکشت بنانے کے لیے اس وکاس کی ویجائے وہین چھتیز گڑھ میں ملی شاندار جیت کے بعد سی ایم چہرے کے لیے چار بانچ ناموں کی چرچہ چل رہی ہے جس میں پورو سی ایم رمن سنگھ کا نام بھی شامل ہے حلنگی وشن دیو سائے رام ویچار نیتام آرون ساو اوپی چودھری کا نام بھی مکہ مندری پت کی دوڑ میں شامل ہے مودی جی کی گارنٹی پہ چھتیگڑ کی جنتہ نے موہر لگایا ہے اور جو محنت مودی جی نے امی شاہ جی نے نڈہ جی نے یہاں پہ کیا ہے نشید روپ سے چھتیگڑ کی جنتہ نے ان کی بات پہ اور ان کے وعدے پہ بھروسہ کیا اور آج نش پون بہومت کے ساتھ چھتیگڑ میں بھارتی جنتہ پڑھے کی سرکار بڑھ رہی ہے سبھی کارکرطہ سبھی نتاؤں کو ساتھ لے کر ہم سب نے کام کیا اور ہم سب کے پریاسوں سے جنتہ کا آثیرواد ملا اور یہ پارٹی کو بہومت ملا ہے لسٹی طرف سے پارٹی کا ودھائک دل اور کینڈری نتری تو ہی تہے کرے گا کہ سرکار کا نتری تو کون کریں گے تینوں ہی راجوں میں بی جی پی نے کسی کو بھی سی ایم چہرہ بنا کر چناؤں نہیں لڑا اب یہ سوال کافی اہم ہو گیا ہے کہ آخر مکہ مندری کی کرسی پر کون بیٹھے گا اگلے سال لوگ سبھا چناؤ کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے کون سا چہرہ سب سے اثر دار ہوگا آج تک بیو رو تینوں ہی راجوں کو لے کر سسپنس لگاتار قائم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ راجستان میں بی جی پی کس کو بنائے گی مکہ مندری دیکھا جائے تو پانچ بڑے ناموں کی چرچہ لگاتار جاری ہے پہلا نام پورو سی ام وسندرہ راجے سندیا کا ہی ہے وسندرہ راجے بی جی پی کی قدعور نیتا ہے دو بار راجی کے مکہ مندری بھی وہ رہ چکی ہیں راجستان بی جی پی میں ان کی پکڑ مضبوط ہے ان کے سمرتک نیتاؤں نے اس چناؤں میں جیت حاصل کی ہے وسندرہ کے دعوے کو نظر انداز کرنا بی جی پی کے لئے مشکلوں بھرا ہوگا ان کے تمام سمرتک ودایق نیتا اب ملاقات کرنے کے لئے آج پورے دن ان کے گھر پر پہنچتے رہے ہیں تو یہ نام ہے وسندرہ راجی سندیا کا دوسرا نام آگیا ہے بابا بالکنات کا راجستان میں ہندوٹوں کے پوسٹر بھائے ہیں بابا بالکنات ان کے چھوی یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات سے تھوڑی ملتی جلتی ہے بالکنات بہر مٹ کے مہند ہیں اور الور سے سانسد بھی ہیں بابا بالکنات کا چہرہ چوکانے والا ہو سکتا ہے ان کے نام پر کیا مہر لگائے گا آلہ کمان یہ بڑا سوال ہے تیسری نام پر چرچہ کر لیتے ہیں گجیندرو سنگھ شیخابت گیہلوت سے لگاتار ٹکراتے رہے ہیں گجیندرو سنگھ شیخابت گیہلوت کے گھڑ میں جیت دلانے میں ان کی اہم بھومکا ہے شیخابت ہاٹ سی جوتپور سے سانسد ہیں انہوں نے گیہلوت کے بیٹے کو ہرائیا تھا اور آلہ کمان کے بھی ڈلی میں کافی قریبی مانے جاتے ہیں ایسے میں ان کا نام بھی کافی تیزی سے آگے بڑھا ہے اجور نام میگوال میگوال راجستان میں بی جے پی کا دلی چیہ رہا ہے دوہزار چوبیس کے سمی کرن سے دیکھا جائے وہ ایک دم فٹ بیٹھتے ہیں کہ اندرے میں منتری ہیں ان کا گورننس کا اچھا خاصا انبھو ہے پردان منتری کی بھی پسند ہے پارٹی کے وشواص نیتا بھی ہیں اور اب پانچویں نام کی چرچہ کر لیتے ہیں اور وہ نام ہے اشونی بیشنب کا پانچویں نام اشونی بیشنب کا ہے پی ام موڈی کے وشواص پاتر پرشاسنک سیوہ کا اچھا نبھو کہ اندرے منتری کے طور پر اچھا کام کر رہے ہیں اچھی چھویں ہیں ویباد سے دور رہتے ہیں تو یہ پانچ نام ہیں جن پر سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے منتھن چل رہا ہے لیکن کئی بار ہم سب نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں جتنی نام چل رہے ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سپرائز کرتے ہوئے بی جے پی آلہ کمان کی اور سے آپ کو بتاتے چلے کہ نام چینج بھی کر دیا جاتا ہے اور سپرائز نام لے کر آیا جاتا ہے تو کل ملا کر کون بنے گا مکھے منتری چاہیں بات راجستان کی ہو مدھی پردیش کی ہو اور چھتیز گڑ کی ہو تینوں کو لے کر سسپنس لگاتار قائم ہے آگے بڑھتے ہوئے بات اب چھتیز گڑ کی کریں گے ہم یہ مسکراتے ہوئے وسندرہ راجے کی تصویر تو آپ نے دیکھ لیے ویڈیو لیکن اپنے ودھائکوں سے ملاقات کر کے یقیناً وہ طاقت دکھانے کی کوشش دلنے میں کر رہی ہے آگے بڑھتے ہوئے لے کر چلتے ہیں چھتیز گڑ چھتیز گڑ میں بی جے پی مکھے منتری کسے بنائے گی جہاں بھی کئی ناموں کی چرچہ ہے پہلا نام تو پورو مکھے منتری رمن سنگھ کا ہی ہے رمن سنگھ بی جے پی کے اور سے تین بار چھتیز گڑ کے سی ایم رہ چکے ہیں شاسن کا اچھا خاصا انبھو ہے رمن سنگھ کا بی جے پی کے ورش نیتا بھی ہیں دوسرا نام وشنو دیو سائے کا ہے وشنو دیو سائے آدیواسی نیتا ہیں ایک رائلی میں امیشہ نے کہا تھا کہ آپ لوگ وشنو دیو سائے کو جتا یہ میں بڑا بناوں گا تو انہیں بھی ستا کی کمان سوپی جا سکتی ہے تیسرا نام ہے رام وچار نیتاں کا یہ بھی آدیواسی نیتا ہیں پارٹی انہیں بھی آگے کر سکتی ہے چوتھا نام ارون ساپ کا ارون ساپ OBC چہرہ ہیں اور بی جے پی چھتیز گڑ میں بی جے پی کے دھیکش ہیں پانچوہ نام اوپی چودری کا ہے اوپی چودری پورو آئیے صدقاری اور پارٹی کے وشوست ہیں انہیں بھی سی ایم بنائے جا سکتا ہے ریس چل رہی ہے تو فیلال انہیں ناموں پر چھتیز گڑ میں محول اس وقت بنا ہوا ہے